نمازکار دوستو آپ سبی کا سواغت کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاماٹر کی کھیتی کے بارے میں دوستو ہمارے یہاں ٹاماٹر کی روپائی ہو رہی ہے دوستو اور آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹاماٹر کی جو کھیتی ہے اس میں آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کتنی دوری پر پودھا لگانا چاہیے اور ان کے ڈسٹنس بیچ کی کتنی ہونی چاہیے تو ان سبی باتوں کو ہم اس ویڈیو میں آج انکلوڈ کرنے والے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن کو پریس کر لیجئے لگاتار اسی طرح کی ویڈیو آپ ڈیٹ کے لیے اوکے دوستو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا پہلا جو دکھ رہا ہے اور اس کی بیچ کی دوری دوستو ہم نے دھائی فٹ رکھی ہے یہاں سے یہاں تک دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوستو ان کولو کی بیچ کی دوری ہے دوستو دھائی سے تین فٹ کی ہے اور یہ دوستو یہ جو آپ کی یہ دیکھ رہی ہے میڈ یہ باندھ سے اس باندھ کی بیچ کی دوری دھائی سے تین فٹ آپ کو رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس میڈ کو آپ کو بنا دینا دوستو یہ جگارو ٹائپ کی میڈ کس طرح بنایا ہے ہم نے اس کو بھی ہم دوستو اگلے ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور اس میں ہم صرف آپ کو ٹوماٹر کے پودھے لگانے اور اس سے پروسیس بتانے والے ہیں تو دوستو ٹوماٹر کی کھیت تیار کرتے ہیں ہمیں آپ کو سب سے پہلے اس میں ڈی اے پی ڈائی امونیوم فاسپیٹ اور اس کے ساتھ گوبر کی خات کا یوچ کر دینا ہے ان سب ہی باتوں کو یوچ کرنے کے بعد اپنا کھیت تیار ہو جائے گا اس کے بعد اپنی سسٹم سے اپنے جو یہ لائن ہے اس کو بنا لینا ہے ایک دم سیدھی ہونی چاہیے اور اس کو بنانے کے بعد جو بانس لگانا ہے بغیرہ ہے یہ سب ہم بات کو کریں گے سب سے پہلے ایسے ہم پودھے کو لائن بنا کر لگا دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ ان کی بھی ڈسٹنس جو ہم نے بتائیے دوستو دو کولو کی بیچ یہ ڈسٹنس آپ کی ان کی بیچ کی دوری بیچ کی دوری آپ کی کم سے کم دو فٹ تو ضرور ہونی چاہیے کم سے کم دو فٹ ہونی چاہیے اور پودھے سے پودھے کی بیچ کی دوری ایک فٹ سے زیادہ ہونی چاہیے الگ الگ برائیٹی کے حساب سے دوستو الگ الگ ہوتی ہیں کافی جو برائیٹیز ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ پودھے میں فٹان ہوتا ہے اس سے ان کو کافی دور لگا جاتا ہے لیکن یہ برائیٹی جو ہم نے لگایا ہے دوستو اس کے لئے ویڈیو ڈسٹنس میں لنک ڈال دیں گے کون سی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نرسری کیسے تیار کرتے ہیں اس کے بھی ڈسٹنس میں لنک ہے اس برائیٹی کو جو ہم نے لگا رکھا ہے اس کے لئے ڈسٹنس جو دوستو ہونی چاہیے ایک سے ڈیڑھ فٹ ایک پودھے کے بیچ کی ڈسٹنس ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں ان کی بیچ کی ڈسٹنس ایک سے ڈیڑھ یا دو ڈیڑھ فٹ کی ہی رکھی گئی ہے زیادہ ڈسٹنس رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو تو ان کی بیچ جو ڈسٹنس ہم رکھیں گے ایک سو دو ہی فٹ کی بیچ کی رکھیں گے اور جو ہی دوستو اور اس کے ساتھ اپنی جگوڑو کھیتی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی یہ جو بیچ کی کولیا بنی ہوئی یہ کھالی ہیں دوستو تو اس میں آپ پالک لگا سکتے ہیں اور جو ہی آپ کے فودے بڑے ہوں گے بانس گاڑنے سے پہلے ہی آپ کی پالک ختم ہو جائے گی تو دوستو اس میں ابھی پالک بھی لگائی جائے گی تو جب پالک بڑی ہوگی اس کے ساتھ ہم ویڈیو بھی بنائیں گے لگاتار ہم ویڈیو بناتے رہیں گے اس میں کون سا اسپریے کریں گے کیسے بانس باندیں گے اور کیسے بانس کے لئے اس میں گڑھا کریں گے سبھی جگاڑ اور سبھی ٹیکنیکل چیزیں جتنی بھی ہیں آپ کو پروائیٹ کی جائیں گے تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے تو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس کونوں کی بیچ کی دوری اور پودھر کی جسٹنس کتنی ہونی چاہیے یہ سب ہی آپ کو ابھی دوستو اس پودھر کو ہم نے لگا کے صرف پانی سائٹ سے ڈال دی ہے اور پودھر ہمارا یہ لگ بگ چل چکا ہے اور اس کے ساتھ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کے ساتھ آپ پالک کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں اسی کونوں میں اور جب آپ کے پودھر جو جو بڑے ہوں گے اس سے پہلے پالک آپ کی لگ بھر ایک یا مہینہ یا چالیس دن کے اندر آپ کی پالک تیار ہو جاتی ہے جسے آپ پالک کو کاٹ کے ہٹا سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ڈی اے پی وغیرہ ڈال کے اور جتنے بھی کیمکلز ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں نیچے سے اور ورک ہوتی ہے یہ سب ہی ڈال کے اپنے فیڈ کو سائٹ سے کولی فیڈ سے مار دیں گے اور ساتھ ہی کیا کریں گے باز بھی لگا دیں گے اور فرسٹ تار لگا دیں گے دوستو ویڈیو کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا چینل کو سبکرائب کریے گا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے اپنی نرسری یہاں نرسری ہم نے ڈالی تھی اور نرسری کیسے ڈالے اس کے لئے ویڈیو بھی ہم نے بنایا ہے پورا کہ یہ ہنڈیٹ پرسن نرسری اچھی کیسے ہو تو اس کے لئے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنی نرسری ہماری باقی ہے اور بھی آگے لگانا ہے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو کے ساتھ سیئر کریے گا اور کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا کوئی بھی آپ کو سمسے ہوتی ہے آپ کے ٹامٹر میں کوئی بھی روگ لگتا ہے کوئی اسپری جاننا ہے کچھ بھی جاننا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے وہاں سے میں آپ کو واتس اپ نمبر یا کسی کے دوارہ آپ کو جوڑ لوں گا اور آپ کو ساری سمسے ہوتاں کو نیدان کیا جائے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکیو جائے ہیں